موسیقی آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سی ایس ایس انکلوڈنگ میتھڈ کے بارے میں سی ایس ایس کو ہم اپنے ایچ ٹی ایمل ویب پیج میں کس طرح سے انکلوڈ کر سکتے ہیں اس کے کتنے طریقے ہیں وہ سب ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے تین طریقے آپ کو بتائے ہوئے تین طریقے سے آپ سی ایس ایس کو اپنے ایچ ٹی ایمل ویب پیج میں انکلوڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلا ہے ایکسٹرنل سی ایس 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 اور دوسرا ہے انٹرنل سی ایس ایس اور تیسرا ہے ان لائن سی ایس ایس تینوں طریقے میں نے جب ایچ ٹی ایمل کمپلیٹ کورٹس کر آیا تھا وہاں پر بھی میں نے بتائے ہوئے ہیں لیکن ابھی ہم css کا proper codes کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں سب سے پہلے دیکھیں سمجھئے گا آپ نیچے سے دیکھتے ہیں inline css write css code in element opening tag using style attribute inline css کیا ہے جب آپ کسی particular ایک element کے لیے css لکھتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں inline css particular کسی ایک element کے لیے جب اس element کے لیے ہم css لکھتے ہیں تو اس کے لیے css لکھنے کے لیے جو اس element کا opening tag ہوتا ہے اس opening tag میں ہم style کا attribute لکھتے ہیں اور اس کے اندر css لکھتے ہیں اس کو بولتے ہیں ہم inline css دوسرا ہے internal css internal css کیا ہے write css code between style element under head section head section کے اندر html کے جو head section ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے body section اور اوپر کا part ہوتا ہے head section head section میں ہم style کا element لکھتے ہیں اور style element میں ہم اپنی css لکھتے ہیں یہ سب چیزیں آپ کو دیکھیں practical آپ کو بتانے والا ہوں ٹھیک ہے ابھی آپ یہ theory سمجھ لیجئے اور تیسرا ہے external css external css مطلب اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے create a separate file with extension css and include its file with html link element آپ کو ایک css کی الگ سے فائل بنانی ہوتی ہے جس کا extension css ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہیں فائل آپ کو html web page کے head section میں link element کے طرح اس کو link کرنا ہوتا ہے اور جیسے آپ اس فائل کو link کرتے ہیں html کے web page میں تو اس کا effect جو بھی element کے لیے آپ نے css لکھی ہوگی اس کا effect آپ کے elements پر پڑھنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ابھی دیکھیں نیچے یہاں پر دیکھ لیجئے دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں inline css یہ سب سے نیچے دیکھیں ایک paragraph کا element ہے اور اس یہاں پر ہم نے دیکھی style کا attribute یہ لکھا اور equals to یہاں پر background اور yellow دیکھیں ہم نے یہاں پر یہ css ہے جب کسی particular ایک element کے لیے css لکھ رہے ہوں تو وہاں پر style کا یہ attribute لگتا ہے اس کے بعد css لکھتے ہیں جو بھی css آپ چاہتے ہیں جو بھی آپ effective design دینا چاہتے ہیں element کو وہ یہاں پر لکھ ہو گئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد دیکھیں یہ ہے internal css اس میں کیا ہوتا ہے head section میں ایک style کا attribute ہوتا ہے sorry style کا element ہوتا ہے یہ کھولا ہوا element یہ close یہ open ہے اور یہ close ہے اور پھر اس کے اندر ہم css لکھتے ہیں جیسے دیکھیں یہاں پر میں نے css لکھی ہے paragraph کے لئے paragraph ہے وہ blue ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ہو گئی internal css اس کے بعد دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک include کا فولڈر ہے اور اس کے اندر style.css ایک فائل ہے style کے نام سے جس کی extension کیا ہے css ہے اس کو ہم نے include کی ہے اپنے ویب پیج میں یہاں دیکھیں head section میں ہم link کا tag open کریں گے اور اس کے اندر لکھیں گے tail کا ایک element sorry attribute اس میں لکھ دیں گے style sit اور اس کے بعد جس نام سے آپ کی فائل ہے جہاں پر بھی موجود ہے اس کا path یہاں پر دے دیں گے href کے attribute سے چلیے اب ان تینوں طرح سے ہم css کو include کرنا سیکھتے ہیں اپنے کسی بھی html ویب پیج میں یا پوری ویب سائٹ کے لیے css کیسے لکھتے ہیں وہ آپ سمجھ جائیں گے ابھی دیکھیں میں اس سلائیڈ کو end کر لیتا ہوں چلیے اب دھیان دیجئے دیکھیں یہ میری web file ہے اس file پر ہم کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس file میں css ہمیں کیسے include کرنی ہے وہ دھیان دیجئے جیسے کہ میں نے آپ کا پہلے ہی بتایا تھا کہ css ایک ایسی designing programming ہے جس کی مدد سے اپنی پوری ویب سائٹ کے لیے آپ design کر سکتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے آپ الگ سے file بناتے ہیں اس file میں اپنی ویب سائٹ میں جو آپ کے paragraph ہیں یا پھر ڈیو کے tag ہیں یا ڈیو آٹیبیوٹ جو بھی آپ use کریں جتنے بھی element آپ کے hml کے ہیں ان سبھی کے لیے آپ کوڈنگ کر سکتے ہیں پوری ویب سائٹ کے لیے پوری ایک file آپ بنا سکتے ہیں کیول آپ کو ایک css کی file بنانی ہے اور پوری ویب سائٹ میں جو بھی آپ use کرنے والے ہیں heading ہے paragraph ہے جو بھی ہیں ان سب کے لیے جدی آپ common effect چاہتے ہیں common design چاہتے ہیں تو وہ آپ css کی file میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس css کی file کو آپ کو پرتیک ویب پیج میں add کرنا ہوگا include کرنا ہوگا تب ہی اس کا جو design آپ نے بنایا ہے css میں جو لکھا ہے تب ہی وہ پرتیک ویب پیج پر لاغو ہوگا ٹھیک ہے چلیئے اب دیکھ لیجئے دھیان سے دیکھئے سب سے پہلے ہم بات کریں گے inline css پھر اس کے بعد internal css اور اس کے بعد external css ٹھیک ہے دیکھیں سب سے پہلے دھیان دیجئے میرے پاس میں دیکھیں یہاں پر ایک ایک ایچ پن ہے میں اس کو ڈی دی ہوئی ہے first کے نام سے ٹھیک ہے میں یہاں پر ایک اس کو ڈیزائن دینا چاہتا ہوں معلی جی میں اس heading کا جو color ابھی black آ رہا ہے میں black نہیں blue چاہتا ہوں اور kevel اور kevel یہ چاہتا ہوں کہ kevel ch1 کا kevel ch1 کا color change ہو نہ کی اس کا دیکھیں میں ایک کام کرتا ہوں یہاں سے ڈی اٹھا لیتا ہوں دیکھیں دھیان دیجئے ابھی بھی یہاں سے ڈی اٹھا لیتا ہوں پہلے والی جو heading یہاں پر میں style لکھوں گا route یہ لکھنا ہوگا اور اس کے بعد آپ کو annotated goma لگانا ہوگا اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنی css لکھنی ہے معلی جی میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو color ہے وہ blue ہو تو میں یہاں پر color blue لکھ دیتا ہوں کنٹرول ایسے save کر کے اس page کو میں refresh کرتا ہوں تو دیکھیں پہلے والی جو heading 1 اس کا background color ہے وہ blue ہو گیا ہے اسی طرح سے اور بھی css لکھنی ہے اس element کے لیے تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں معلی جی میں چاہتا ہوں کہ جو اس کا text کا color ہے جو اس کا text کا color ہے وہ red ہو جائے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ کام کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں color اور اس کے بعد red کنٹرول سے save کریں گے اس کا refresh کر دیں گے دیکھیں color کیا ہو گیا red ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب معلی background color background color مان لے جہاں yellow چاہیئے okay control ssr refresh کر رہیتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو اس کا background color وہ yellow ہے اور text کا color وہ blue ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں inline css inline css inline css کیسے use ہوتی ہے particular کسی element کے لیے use ہوتی ہے اور کہاں پہ لکھی جاتی ہے جو opening tag ہے اس میں style کا attribute لگتا ہے اور اس کے بعد inverted go میں css لکھتے ہیں یہ آپ کو دھیان نہیں گا چلیے اب ہم بات کرتے ہیں internal css internal css ہم یہاں پہ لکھیں گے دیکھئے یہاں پہ دھیان دینا ہے آپ کو جو یہ head section ہے یہاں سے head شروع ہوا اور یہاں پہ head ختم ہے اس head section میں ہم ایک style کا element open کرتے ہیں یہاں پہ دیکھئے close ہے اب ان کے بیچ میں آپ کو css لکھنے ہوتی ہے css لکھنے کے لئے آپ کو پہلے اس element کو target کرنا ہوتا ہے معلی جو میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی یہ paragraph ہیں یہ دیکھئے نیچے تک paragraph ہیں ان سبھی paragraph کو مجھے target کرنا میں چاہتا ہوں کہ میری پوری ویب سائٹ میں جہاں پر بھی paragraph کا tag آئے وہاں پر paragraph کا جو color ہے معلی جو وہ blue ہو جائے اس کے لئے آپ کیا کریں گے یہاں پر لکھیں گے پی اب دیکھیں پی جیسے ہی میں نے لکھا تو جتنے بھی paragraph ہیں وہ سب target ہو گئے ہیں ان سبھی کے لئے css ہے تو میں یہاں پر لکھتا ہوں background background color اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں میں جب background color میں لیتا ہوں سیان ایک کلر ہوتا ہے سیان کنٹولر سے سیو کیا اور اس کو ریفریس کرتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نیچے جتنے بھی paragraph تھے ان سبھی کا جو background color ہے وہ سیان ہو گیا ہے ٹھیک ہیں تو یہ ہو گیا ہے ہم نے paragraph کو target کیا تھا اس کے background color ہم نے جو بھی تھی اب یہ سب پر لاغو ہو گیا لیکن ایک چیز کا آپ کو دھیان لکھنا ہے جو priority ملتی ہے وہ priority سب سے پہلے ہوتی ہے inline css کی اس کے بعد internal css کی اور اس کے بعد external css کی اب مالکہ دیکھیں میں نے ابھی جو لکھا ہے یہ جتنے بھی paragraph ہے میری ویب سائٹ میں یا پھر میرے ویب پیج میں ان کے لئے میں نے یہ css لکھا ہے تو آپ نے دیکھا اس css کا effect ان سب بھی paragraph پر پڑا ہے لیکن اگر میں یہ چاہوں کہ جو یہ بیچ میں یہ والا paragraph ہے اس کا background color اراغ ہونا چاہیے بلکہ ٹھیک ہے اور سب کا background color وہی ہونا چاہیے جو میں نے یہاں پہ دیا ہے دیکھیں میں نے یہاں پہ دیا ہے کہ جتنے بھی paragraph ہیں ان سب کا background color سیان ہو جائے لیکن میں نہیں چاہتا کہ ٹھیک ہے جتنے بھی paragraph ہیں ان سب کا color یہ ہو لیکن کسی ایک کا یعنی میں چینج کرنا چاہتا تو میں اس کے لئے inline css لکھ سکتا ہوں دیکھیں style equals to background background color اور میں یہاں پہ مالے جائے ریاد لگیتا ہوں اب دیکھیں اب دھیان دیجئے گا یہ دیکھیں ابھی دیکھا آپ نے جتنے بھی paragraph تھے ان سب کا color ہمیں نے سیان نکھا تھا وہ ہو گیا لیکن میں نے ایک paragraph کی inline css لکھ دی تو اس کا background color کیسا ہوگا جو میں نے inline css میں تینک کیا تھا یہاں پر red تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ priority جو ملتی ہے پہلے inline css کو ملتی ہے دیکھیں میں نے جب کی paragraph یہ بھی ہے ابھی بھی یہ paragraph ہے لیکن یہاں پر یہ والا color apply نہیں ہو رہا ہے کیوں کیونکہ priority جو ملے گی وہ ملے گی پہلے inline css کو اگر inline css لکھی ہوئی ہوگی اور اسی element کے لیے پھر ہم نے internal css بھی لکھی ہوئی ہے تو یہ والی لاغو نہیں ہوگی پہلے inline css لاغو ہوگی اور اگر inline css نہیں کچھ لکھا ہوا ہم نے تب جا کر یہ لاغو ہوگی آپ کا سمجھ ماں گیا ایک بار سمجھ لیجئے کسی بھی element کے لیے سب سے پہلے inline css لاغو ہوگی اس کے بعد internal css اور اس کے بعد external css ٹھیک ہے جیدی ہم نے inline css میں کچھ لکھا ہوا ہے تو پہلے وہ لاغو ہوگا اگر یہاں پہ کچھ نہیں لکھا ہوا ہے اور ہم نے یہاں پہ لکھا ہے internal css میں تو یہ والا لاغو ہوگا لیکن اگر ان دونوں میں کہیں پر ہم نے کسی element کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہوا ہے css تو پھر جو external الگ سے فائل بنائیں گے وہ اس میں اگر لکھا ہوا ہوگا کچھ بھی css کسی element کے لیے تو اس پر وہ لاغو ہوگا تو سمپل سی بات ہے priority پہلے inline کو پھر internal کو اور پھر external کو ملتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا inline css یہ والا اور یہ ہو گیا internal css ٹھیک ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں external css اب دیکھیں اس کے لئے کرنا کیا ہے اس کے لئے آپ کو ایک الگ سے فائل بنانی ہوگی میں فائل بنا دا ہوں دھیان دیجئے گا دیکھیں میری اس فولڈر میں جتنے بھی image وغیرہ ہیں وہ سب یہاں پر سو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پر ایک الگ سے css کی فائل بنا لیتا ہوں دیکھیں یہاں پر ایک کام کرتے ہوں اس فولڈر کو open کر لیتا ہوں دیکھیں یہاں پر ایک new فائل کا icon ہے اس پر click کریں گے اور یہاں پر میں لکھتا ہوں style .css اینٹر کر دیا اب دیکھیں یہ ہو گئی الگ سے ایک فائل بن گئی اب میں یہاں پر کچھ coding لکھتا ہوں ماللے جی میں یہاں پر لکھتا ہوں paragraph کے لئے paragraph کے لئے میں coding لکھوں گا ماللے جی میں لکھتا ہوں background background color اور یہاں background color میں لکھتا ہوں red اوکے اور یہاں پر میں لکھتا ہوں paragraph color کیا ہوگا وائٹ ہوگا اوکے یہ لکھتا ہوں اب دیکھیں دھیان دیجئے میں نے کیا کیا جو background کا color ہے میں نے پہلے جو inline css لکھی ہے وہاں پر بھی لکھا ہے اور جو میں نے internal css لکھی ہے میں نے وہاں پر بیکگراؤن color تینگ کر دیا اور یہاں میں نے ایک الگ سے css کی فائل بنائی ہے اس میں بھی میں نے کیا کیا ہے یہاں پر بھی background color change کر دیا ابھی دیکھیں کام کرتا ہوں جو آپ css کے notes کی پی ڈیا پر آپت کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ www.smartmindcode.in پر وزٹ کریں اب جان دیجئے دیکھیں میں نے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا paragraph ہے اس paragraph کے لئے میں نے internal css sorry inline css لکھی ہے اس کا جو background color وہ کیا ہے میں یہاں پر red ہرٹا کر یہاں پر اس کو green کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں اس کو لکھتا ہوں green inline css green ہو گئی اور اس کے بعد دیکھیں میں یہاں internal میں اس کا سیان لکھ دیا میں نے paragraph color اور جب میں نے ایک الگ سے فائل بنائی میں نے اس میں background color کیا کر دیا اب جو یہ style والی فائل میں نے الگ سے بنائی ہے میں اس کو یہاں اس کو include کروں گا میں include ہونے کے بعد جو بھی میں یہاں پر css لکھوں گا کسی بھی element کے لیے کسی id اور پھر class کے لیے وہ سب apply ہو جائے گا اس web page پر تو اس کو پہلے include کرنا ہوگا include کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے include کرنے کے لیے یہاں آپ کو title سے نیچے ہی کر دیجئے یہاں پر یہاں پر آپ کو لکھنا ہوگا link کا element اور یہاں پر آپ کو لکھنا ہوگا relation کے لیے real کا element attribute اور equals to style set یہ لکھ دیا اور اس کے بعد آپ کو اس فائل کو link کرنے کے لیے href کا attribute کا use کرنا ہوگا اور اس کے بعد جہاں پر آپ کی فائل یہ available ہے وہاں کا بات یہاں پر دینا ہوگا تو same اسی فولڈر میں ہماری فائل ہے جہاں پر ہماری index والی فائل موجود ہے وہاں پر style.css کے نام سے ہماری فائل ہے تو یہاں پر لکھ دیں گے style.css اور اس کو close کر دیں گے اب دیکھیں control ss save کر گے میں اس کو refresh کر لیتا ہوں دیکھیں control ss میں نے save کیا اور اس کو refresh جیسے کیا تو آپ نے کیا دیکھا یہاں پر جو paragraph میں نے لکھا ہوا تھا اس میں میں نے inline css لکھی تھی جس میں background color میں نے green دیا تھا پہلے تو ہماری priority مل لائی ہے وہ inline css کو ملے گی میں نے آپ کو بتایا ہے تو دیکھیں یہاں پر جو background green ہے اس کے بعد priority ملتی ہے وہ ملتی ہے internal css کو internal css میں نے یہاں پہ دیکھیں یہاں لکھی تھی جس میں paragraph کا جو color سیان کیا ہے لیکن جو ہم نے ایک مل بنائی ہے css کی اس میں background color red ہے تو background red میں نے paragraph کے لئے ہی کیا ہے لیکن paragraph میں background red نہیں آرہا ہے کیوں نہیں آرہا ہے کیونکہ ابھی کیا ہے یہاں پر جو یہ فائل ہے اس میں ہم نے background already دیا ہوا ہے تو ابھی جو ہے priority اس کو ملے گی نہ کی اس کو یہ فائل تو include ہے لیکن اس میں background color کیا ہے red ہے یہ تب آئے گا یہاں internal css میں ہم نے paragraph کو کوئی property کوئی css نہیں دی ہوگی دیکھیں میں اس کو ہٹا لیتا ہوں یہاں سے میں اس کو ہٹا لیتا ہوں اب دیکھئے اب یہاں پر internal css نہیں رہی تو control اسے save کروں گا اور اب میں اس پیج کو refresh کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب جو ہم نے الگ سے فائل بنائی تھی اس فائل میں جو ہم نے background color دیا ہے وہ background color یہاں پر apply ہو گیا کیوں ہوا ہے کیونکہ اب internal css میں ہم نے کسی بھی paragraph کے لیے کوئی css نہیں لکھی ہے ہم نے وہاں inline css لکھی تھی کسی ایک paragraph کے لیے تو اس کا background color change ہو رہا ہے priority کا دھیان نکھنا ہے priority جو ملتی ہے وہ inline کو ملے گی پہلے اور inline میں اگر ہم نے کسی particular element کو inline css نہیں دی ہے اور اس کے بعد ہم نے internal css دیا تو internal css لاغ ہوگی اور اگر internal css میں بھی ہم نے اس element کے لیے کوئی css نہیں لکھی ہے تو پھر external css لاغ ہوگی جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھا ابھی ہم نے پہلے internal css میں paragraph کے لیے سیان کلر تینک کیا تھا تو وہاں پر سیان کلر آ رہا تھا جیسی میں نے internal css سے paragraph کے لیے جو css میں میں نے background color سیان لکھی تھی جیسی میں نے اس کو ہٹایا اور ہٹاتے ہی آپ نے دیکھا جو ہم نے external الگ سے فائل بنائی تھی css کی اس میں background red دیا تھا تو وہ اپلائی ہو گیا ٹھیک ہے تو priority آپ کو دھیان نکھنی ہے priority پہلے inline کو پھر internal کو پھر external کو ملتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تین طریقے ہیں css کو اپنے کسی بھی web page میں include کرنے کے یہ آپ کو سمجھ میں آگئے ہیں proper آپ کو clear ہو گئی ہے سبھی points تو مجھے comment میں yes لکھ کر بتائیں لیکن اگر ابھی کوئی ڈاؤٹ ہے بہت لمبا ویڈیو گنایا ہے کافی محنت بھی کر دیا ہے ایک ایک point کو clear بھی کر دیا ہے اس کے بعد بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو comment box میں ضرور پوچھئے گا موسیقی 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 موسیقی